موت کے بعد کہ وہ ان کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے جب لوگ ہٹتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال جواب شروع ہو جاتا ہے اب یہ برزخ جو ہے یہ موت کے بعد قیامت تک اسے برزخ کہتے ہیں برزخ کا لفظی ترجمہ پردہ ہوتا ہے یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان جو یہ ہے اسے برزخ برزخ is a waiting room آپ انتظارگاہ میں ہیں دنیا میں جو کچھ کر کے آئے آپ اب انتظارگاہ میں ہیں عذاب و ثواب قیامت کے بعد اچھا لیکن برزخ میں کیا ہوتا ہے everybody will be treated as he has got from the world جو کچھ دنیا سے کما کے لائے اگر آپ ایک کلاس کے مسافر ہیں تو برزخ میں ایک کلاس میں بیٹھے ہیں ایک کلاس کی سہولتیں فسلیٹیز ہوں بی کلاس کے ہیں تو بی کلاس الات ہو جائے گی سی کے ہیں سی الات ہو جائے گی اگر آپ منکر کافر بے دین ہیں تو مجرم ہیں تو مجرم میں جگہ ملے گی حوالات میں چلے جائیں گے دال چپاتی مجرموں والی ہوگی پولیس کے تھپڑ ڈنڈے یہ وہ گالی گلوچ وہ مجرم ہوگی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو بھی کارنامہ ہائے سارے جام دی ہیں وہیاں دنیا میں جب موت کے بعد برزخ میں جائے گا تو بھکتے گا will be treated like that یعنی وہ انتظار گاہ ہے حقیقی عذاب تو قیامت کے بعد شروع ہوگا لیکن اب دیکھیں نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ فیرونی غرق ہوئے اغرق کو فقد خلو نارا غرق تو سمندر میں ہوئے داخل آگ میں ہوگئے اغرقو فقد خلو نارا دوسری جو بات ہے النارو یو رزونا لیا غدو مواشیہ فیرون اور اس کے لوگوں پر صبح و شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے لیکن یہ سارا برزخ میں ابھی تو وہ برزخ میں ہیں ابھی جنت دوزخ میں نہیں گئے جب قیامت ہوگی تو جانے کیا ہوگا یہ تو انتظارگاہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سزا نہیں ہے یہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق سلوک ہو رہا ہے برزخ میں جو عذاب و ثواب ہے یہ حق ہے یہ کتنی یہ کوئی نہیں جانتا ہے حضور کا ارشاد ہے قبر یا جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں سے ایک گڑا تو جیسا بندہ ہوتا ہے جو کما کے اس طرح برزخ میں اسے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسے برزخ کا ثواب یا برزخ کا عذاب کہتا ہے حقیقی عذاب یا حقیقی ثواب جنہیں برزخ میں نعمت نصیب ہیں قیامت کو پتہ ہی کتنی عظیم چانے ہیں اور جنہیں برزخ میں عذاب قیامت کو وہ کتنا پڑ جائے گا کیا ہوگا تو یہ سوگا تیار ہے یعنی کہ روزہ میشر تو وہی ہے اور اس آب کتاب کا دن تو وہی ہے جوزخ جنت کا داخلہ وہی ہوگا یہ جو جنہیں برزخ میں ہے یہ عارضی ہے اور یہ انتظارگاہیں ہیں جس درجہ کا بندہ ہے اس درجہ کی انتظارگاہ ترجہ کی انتظارگاہ